مومبہ انڈینز کی یہاں پہ کہانی ختم دیکھیں یہ اتنی اچھی ٹیم تھی پیپر پہ لیکن اسے منیج نہیں کیا گیا ہارتک پنڈیا کی کپتانی پہ جو سوال اٹھ رہے تھے وہ بلکل صحیح سوال تھے کیونکہ آج پھر دوبارہ جب کےکی آر کے سامنے آپ نے ستاون پہ پانچ پیٹ گرا دی کےکی آر کی اس کے بعد آپ کو نمندیر کو تین اور لگاتار دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے پرمو گیندبازوں کو لے کے آنا تھا آپ اپنے چھٹے گیندباز کو تین اور ڈالا دیئے وہاں پہ ساجداری بن گئی وینکٹے شہیر اور منیش پانڈے کی تیراشتی رن کی ساجداری ہوئی جہاں پہ ڈیڑھ سو رن پہ آپ آل آؤٹ کر سکتے تھے وہاں پہ آپ نے ایک سو ستر بنا دیئے اور وہی ڈیفرنس رہا اور اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ آج بھی کرکٹ میں کپتانی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور منیج کرنا بہت ضروری ہے جو منیج نہیں کیا گیا مومبائی انڈینز ایسی ٹیم نہیں لگ رہی ہے جو ایک جھوٹ ہو کر کھیل رہی ہو اور یہ سب سے بڑا یہ جو پہلو ہے وہ سوچنے والی باتیں آگے جا کے مومبائی انڈینز کو کیونکہ سب کو ایک ساتھ لانا کپتان کو پلیئر رسپیک کریں اور اس کو کمال طریقے سے ایکسپ کریں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے وہ شاید دیکھنے کو آن فینڈ نہیں ملا جو بھی ریزن ہے وہ ان کو سوچنا ہوگا اور ان کو بہتری کرنی ہوگی وہی پہ کیکی آر کی کمال کی جیت یہ ایسی ٹیم لگ رہی ہے مچل سٹاک کے فارم میں واپسی کرنے سے خطرنا کیونکہ دیکھیں ایک ہی کڑی تھی نا جو کمزول لگ رہی تھی فاس بولنگ میں وہ ہے مچل سٹاک کی گنبازی اب مچل سٹاک کا فارم مچل سٹاک نے ٹیم ڈیویڈ کی سامنے جس طرح سے گنبازی کی قابل تاریخ تھی اور دیکھیں سب سے بڑا ایکزامپل ایک گنباز کم تھا وہاں پہ آل راؤنڈ در آنڈے رسل کو چارو ور ڈالنی پڑی وہاں پہ